اسلام علیکم دوستو شہدری قلیم اللہ ایک نیتہ توریل کے ساتھ آپ کی فتمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو میکرو ٹیک ہار سپورٹ کی کنفیگر کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اسے کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں تو جلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ لکھانا شاہوں گا کہ میں نے آپ کے لئے یہ ایک پیچر کریئٹ کی ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ اپنے راوٹر کو انسٹال کس طرح کرنا ہے تو دوستو آپ نے اپنے انٹرنیٹ کی کیبل کسی ایک پورٹ میں لگا دینی ہے اور دوسری کسی پورٹ سے آپ نے اپنے لیپٹوپ یا کمپیوٹر کے ساتھ اسے اٹیچ کر لے گا دوستو آپ جیسے کہ اس پیچر میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وین کی آئی پی ہے 192.168.5.5 اور لین 192.168.1.1 آپ دیکھ سکتے ہیں لین جو اس کی آؤٹ پورٹ ہے جہاں سے آپ اس کو آؤٹ پورٹ لیں گے اور وین اس کی انپورٹ ہے جہاں سے آپ اس کو انٹرنیٹ انٹر کریں گے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں وین ووکس کی جانے دوستو آئے سے پہلے جتنے بھی میٹو ٹیک کے راؤٹر کی آپ نے پرانی ویڈیو دیکھے ہوں گی اس میں اور اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ آپ کو وین اور لین دونوں کو کنفیگر کرنا پڑتا تھا آپ کو مینویل آئی پی دینے پر دیتی لیکن آپ جو راؤٹر ووڈ کی نئی ویڈیو نئے ساوٹ ویر ہے اس میں یہ آپ کے وین کی آئی پی یعنی انپورٹ آئی پی خود ہی ویک کر لیتا ہے تو اس لئے آپ کو اس میں مینویل آئی پی دینے کی ضرورت نہیں اگر آپ دینا چاہے ہیں تو دے بھی سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس سے آٹومیٹکلی کس طرح پیک اپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جس طرح یہ ہمارے ڈی ایس ایل کی آئی پی ہے وان نائٹو ڈاٹ وان سسٹی ای ڈاٹ پائی ڈاٹ پائی میں ابھی آپ کچھ یہ کر کے دکھاتوں سٹارٹ کرتے ہیں مین بوکس کی جانے چاہتے ہیں اور آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کوئی بھی آپ کا اگر میکرو ٹیک کا راؤٹر ہے نائے پہلی دفع آپ ڈیوز کر رہے ہیں تو اس کی ڈیفالٹ آئی پی اڈریس ڈاٹ وان سسٹی ای ڈاٹ ای ڈاٹ ای ڈاٹ وان ہوتا ہے اب اسے بھی ڈیوز کر سکتا ہے لیکن جو کہ ہم اسے مینویلی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے ریموو کر دیں گے اسے کنیکٹ کرتے ہیں راؤٹر کو یہ دیکھیں یہ وہ سیٹنگ آ گیا اس کی لیکن ہم اسے اس وقت نہیں کرنا چاہتے ہم اسے ریموو کر دیتے ہیں تو ریموو کرنے کے بعد ایک ہمارے پاس اس وقت جو ہے انٹرنیٹ وان جو ہے وہ ہمارا ہمارے پاس لین ہے تو یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ڈی ایس ایل کی پورٹ اتار دیں اگر آپ نے کوئی بھی لگائی ہوئی ہے کسی پورٹ میں تو آپ دیکھئے گا یہاں پہ جو پہلے آر آرہا تھا اس طرح کا وہ جا چکا ہے تو میں نے ڈی ایس ایل کی پورٹ اتاری تو مجھے پتہ کیا لگا ہے کہ انٹرنیٹ ساری انٹرنیٹ بہور رہا ہوں ایتھر وان جو ہے وہ ہمارا وان ہے کیونکہ ہم نے اس میں ڈی ایس ایل کی پورٹ لگائی ہی یہ ابھی دیکھیں میں دوبارہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں شو ہوگی اور ایتھر ٹو جو ہے وہ ہمارا ہے ساری دوستو وہ ہمارا ہے لین تو میں اس کو نام دے چین کر دیتا ہوں تو اس کو ہم کر دیں گے اپنا وین اپلائی اوکی ایتھرٹو کو ہم کر دیں گے لین تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسان تو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جو وین ہے اس کو کیسے کنفیگر کریں گے ٹھیک ہے وین یعنی کہ آپ کو کس طرح اپنی آئی پی اٹھا لے گا آپ جائیں گے آئی پی میں جا کے ڈی ای سی پی کلائنٹ میں جہاں سے آپ پلس کے سائن پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ وین ہے جہاں پہ وین سلیکٹڈ ہے اور جہاں وین ہی سلیکٹڈ ہونا چاہیے آپ اپلائی اوکی کریں گے اس نے سارچ کر کے یہ دیکھیں یہ ہمارے جو وین کا ڈی ای سل کا سرور ہے اس کے آئی پی اٹھا لیے میں آپ کو آئی پی میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آئی پی اڈریس میں بھی اس میں یہ اپنی آئی پی اٹھا چکا ہے آٹومیٹکلی ٹھیک ہے دوستو اس طرح اور میں آپ کو راؤٹس میں بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں راؤٹس میں اس کا جو کہ ہیں گیٹوے دینا پڑتا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے آٹومیٹک گیٹوے لے لیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہمیں صرف اور صرف اس کی کنفیگر کرنی پڑے گی لین لین کنفیگر کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں آئی پی اڈریس میں اور یہاں مینویل آئی پی دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے پہلے اٹھا لی ہے اب ہم اسے دینے لگے ہیں لین کی آئی پی 192.168.1.1 ٹھیک ہے دوستو 190 192.168.1.1 یہاں پہ ہم لینڈ سیلیکٹڈ کریں گے اور صرف تو یہاں پہ آپس نے ہارٹ سپورٹ کی جانے تو یہاں پہ ہم سرور پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہارٹ سپورٹ سیٹ اپ میں جائیں گے یہاں سے ہم اپنا لین سیلیکٹ کریں گے کیونکہ یہ ہماری آوٹ پوٹ ہے تو آوٹ پوٹ پہ ہی آپ کا ہارٹ سپورٹ کنفیگر ہوتا ہے نیکٹ کریں گے یہ ہماری وہ آئی پی ہے جو ہم نے لین کی دی ہے اس کے بعد ایڈریس پول آپ یہ جو ہے آپ کا جو آف سپورٹ سرور ہے یہ خود ہی اپنا پول بنا لیتا ہے کہ آپ کہاں سے کھاں تک آئی پی ایڈیوز کٹھ ساتے ہیں یہ دیکھئے ٹو سے لے کر ٹو ٹونٹی فور ٹھیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ یہ یہاں پہ ڈی این ایس ہے تو آمی سے ڈی این ایس یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور 8.8.8.8 یہ گوگل کے ڈی این ایس ہے 8.8.4.4 اور اسے ہم دوسری طرف سے بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈی این ایس ڈی این ایس نیم ہے ڈومین نیم سرور دوستو آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ ہے اس کے پیچھے آپ کا ایک آئی پی اڈریس ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو لیئر چڑی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے کوئی نام جیسے www.google.com اس کے پیچھے اس کا ایک آئی پی ہوتا ہے اسی طرح ہمارا جو آئی پی ہے 192.168.1.1 اگر آپ یہ بھی لگائیں گے تو آپ کا آر سپورٹ کا پیج کھولے گا یا اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے ہیں اور کوئی ادنام دینا چاہتے ہیں تو یہاں آپ اپنے نیٹ ورک کا نام بھی دیں کلیم.نیٹ نیسٹ کرتا ہوں یہ ایڈمن آپ کا جو آٹومیٹلی یہاں پہ کریئٹ ہو جائے گا یوزر نیم آٹسپورٹ کا اور ہی پاسپورٹ لگا جاتے ہیں آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کنفیگر ہو چکتا ہے اور آپ میں آپ کو ڈین ایسٹ جانے لیے جہاں ہوتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے ڈین ایسٹ لگ چکتے ہیں کئے گا دوستو ابھی آپ یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ہمیں انیبل کرنا پڑے گا تب ہی ہمارا پیج آئے گا اس کے بغیر ہمارا آسپورٹ کا پیج نہیں کلے گا میں آپ کو چکتا دیکھیں یہ دیکھیں گا جہاں ہمارا پیج اس آف اپن نہیں ہو رہا جیسے ہم اس پہ موٹ اپلائی پہ اوکے کریں گے تو ہمارا پیج یہ دیکھیں اوکے ہو گیا یہاں پیج اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کی مزید سیٹنگ کیسے پاتے ہیں یہ لین میں جائیں گے آپ یہاں پہ آپ کے ایک اڈریس پہ کتنے یعنی کہ میں ایک اڈریس پہ یا کتنے آپ کی جو گفت کریں گے آپ اس کو وان کر دیں گے اپلائی کہ آپ کی ایک یعنی کہ یوزر نیم پہ کتنے چال سکتے ہیں تو ایک ہی چلیں گے پھر ہم سرورٹ پروفائل میں جاتے ہیں یہاں پہ جا کے آپ لاؤگن میں جائیں اور یہاں سے پوکیس کو ہٹ آتی اپلائی اوکے اس کے بعد ہم یوزر پروفائل میں جائیں گے یہاں پہ جا کے اپنی ایک پروفائل کریئیٹ کریں گے یہاں پہ ہارسپوٹ جو ہمارا پول بنا تھا ایچ ایس ہارسپوٹ پول اس سے فلیکٹ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا ایک یوزر وہ مٹیل ہی کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے یوزر کی سپیڈ متعین کریں گے میرا دو والا بٹن یہ کام کھا ہے یہاں پہ آپ ہم راؤٹر بسکنیکٹ ہو گیا سوری دوستو راؤٹر ہند گیا کسی جیسے ایک دوبارہ کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ دوبارہ کنیکٹ ہو گیا دوبارہ پروفائل اپنی بنا رہتے ہیں وان ایم وی پور میں ہارسپوٹ کن اور یہاں پہ آپ اپنی سپیڈ متعین کریں گے وان پائیس وان ٹو کی اوور وان ایم آپ وان ایم بھی لیکھ سکتے ہیں ایک ہزار چوبیس کے بھی لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اپلائی اوکی اس وقت ہم یہاں پہ پہلے بھی ہمارا یوزر کریئٹ ہے لیکن میں آپ کو یوزر بنا کر دکھاتا ہوں کہ آپ یوزر کیسے لیکھیں یہاں پہ میں اپنے نام پہ بنا لیتا ہوں کلین پاسورڈ سے ہمارے نائن بنا لیتا ہوں اور یہ دیکھئی ہے ہمارے ڈیفالٹ جو ہم نے پروفائل بنائی یہاں پہ ہمارے نائن بھی کریں گے اپلائی کریں گے اوکی کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھئی ہے ہمارا پیج ہے ہم دوبارہ ریپریش کر دیتے ہیں یہاں پہ اب ہم وائٹ لگائیں گے ٹیون ایٹ نائن اوکی اور یہ دیکھئی ہے میں آپ کو نیٹ چلا رہا ہوں تو یہ دیکھئی دوستو نیٹ ہمارا چل رہا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے کیونکہ آپ کے لائک سے ہماری حاصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سکرائب کیجئے اسی حاصلہ چود رکلیم اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ